اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین بہت سے عاظمین حج جو مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر کے انسان عمرہ کرنا چاہتا ہے لیکن بہت سے حجاج اور متبرین کو دیکھا جاتا ہے کہ عمرے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے عمرے کا ایک آسان طریقہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نشست کو خجاج اور متبرین کیلئے نفع بخص منائے عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب حج کے لے جاتا ہے میخات سے حرام پہن لیتا ہے میخات سے حرام پہننے کے بعد وہ عمرہ کی نیت کر لیتا ہے اللہمالعبیک عمرتن کہہ لیتا ہے مکہ مکرمہ اپنے ہوتل میں پہنچتا ہے سازو سامان وہاں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد پھر باودو ہو کر کے وہ حرم مکی کے لے جاتا ہے حرم مکی میں جب انسان جائے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حرم میں داخل ہوگا تلبیہ بن کر دے گا حرم میں داخل ہوتے ہوئے داہنا پہر رکھے گا اور دعا پڑھے گا بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اب یہ انسان سیدھا مطاب میں پہنچے گا حجرِ اسوط کے برابر میں کھڑا ہوگا داہرِ سائیڈ میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو یہ پتہ دیتی ہے کہ آپ حجرِ اسوط کے مقابل میں آ چکے ہیں خانے کانہ آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا حجرِ اسوط کی ایک علامت اور یہ ہے کہ حجرِ اسوط جس کونے میں ہے وہاں ایک پولیس رسی پکڑے ہوئے کھڑی رہتی ہے تاکہ لوگوں کو حجرِ اسوط کے چومنے میں کوئی افرات افری نہ ہو کنٹرولین کے لیے تو وہ بھی علامت ہے کہ یہ حجرِ اسوط ہے جب آپ حجرِ اسوط کے سامنے پہنچ گئے مرد حضرات تواف شروع کرنے سے پہلے اپنا داہنہ کندھا کھول لیں جس سے استباہ کہا جاتا ہے داہنہ کندھا یعنی جو چادر آپ اڑھے گئے تھے چادر کا ایک کونہ داہنہ کونہ یہ آپ پکڑ کر کے کندھے کے نیچے سے اس کو بائیں کندھے پہ ڈال دیں اس کو استباہ کہتے ہیں یہ استباہ مردوں کے لیے ہے یہ شروع کے شروع کے تواف سے شروع ہوگا اور تواف ختم ہونے تک ساتوں چکر میں استباہ رہے گا حجرِ اسوط کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے داہنہ ہاتھ آپ اٹھائیں گے اور کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر تواف شروع کریں گے تواف شروع آپ حجرِ اسوط سے کریں گے اور جب حجرِ اسوط پر آکے پہنچیں گے تواف کا ایک چکر ہو جائے گا حجرِ اسوط سے پہلے ایک کونہ ہے جسے رکنِ امانی کہا جاتا ہے رکنِ امانی اور حجرِ اسوط کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہت حسنہ وقینا عذابن نار پڑھیں گے یہی دعا خاص ہے جو رکنِ امانی اور حجرِ اسوط کے بیچ میں پڑھا جائے گا باقی جو آپ تواف کر رہے اس میں کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ دعا کریں ذکر و اذکار کریں تسبیح و تحریل کریں قرآنِ کریم کی تلاوت کریں کچھ بھی لیکن کوئی خاص دعا ہر چکر کے لئے نہیں ہے اس طریقے سے ساتوہ چکر آپ کا حجرِ اسوط پہ پورا ہو جائے گا رمل شروع کے تین چکروں میں ہے شروع کے تین چکروں میں ایک حاجی کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے ذرا تیج چلنا ہے اور یہ بھی صرف مردوں کے لئے ہے خانِ کعبہ کا تواف ختم ہو گیا اب اس کے بعد اپنے داہنے کندھے کو آپ ڈھک لیجئے اور مقام ابراہیم کی پیچھے دو رکار نماز پڑھیں وَاتَّخِدُوا مِ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا لیکن اگر بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو آپ کو پورے حرم میں جہاں کہیں خالی جگہیں ملیں وہاں پہ دو رکار نفل پڑھنیں پہلی رکار میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْيَاءِ حُلْقَافِرُونَ دوسری رکار میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْهُوَ اللَّهُ وَحَدْ پڑھیں اب جائیے آپ آبِ زمزم نوش فرمالیں اور آبِ زمزم کو اپنے سر پہ بھی ڈالنا بعض روایتوں سے ثابت ہے آبِ زمزم نوش فرمانے کے بعد آپ صفحہ پہاڑی پہ چڑھئے صفحہ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آپ اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِيْتَ مَرَ فَلَا جُنَاهَا لَيْهَا اِطْتَوَّابَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ عَبْدَوْ بِمَا بَدَى اللَّهُ بِهِ یہ دعا پڑھیں صفحہ پہاڑی پر آپ پہنچ گئے آپ کی بلا رکھوں اور اس دعا کو تین بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد یحیر ویمید وهو على كل شئن قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونسر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ یہ دعا صفحہ پہ تین بار پڑھیں آپ کا رکھ بلا کی طرف ہو صفحہ سے آپ اتریں گے مروہ پہاڑی کے جانے کے لئے صفحہ اور مروہ کے بیج میں جو گرین لائٹ ہے اس کے دیچے مردوں کو تیج چلنا ہے اور عورتوں کو آہستہ چلنا ہے صفحہ مروہ کے بیج میں کوئی خاص دعا نہیں ہے مروہ پہاڑی پہ پہنچیں گے آپ قبلہ رکھ ہوں گے اور وہی دعا جو آپ نے صفحہ پہاڑی پہ تین تین بار پڑھی ہے وہی دعا مروہ پر بھی تین بار پڑھیں گے مروہ سے جب آپ صفحہ آئیں گے بیج میں گرین لائٹ ملے گی اس کے نیچے آپ کو تیج چلنا ہے اس طریقے سے صفحہ اور مروہ پر وہی دعا بار بار تین تین بار پڑھنی ہے آپ کا ساتویں چکر مروہ پہ پورا ہو جائے گا صفحہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفحہ دو چکر اور اس طریقے سے ساتویں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گی صحیح سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ اپنے سر کے بال کو حلق کروائیے یا قصر کروائیے سر کے بال کا کٹانا یہ افضل اور بہتر ہے اگر سر کے بال کو کٹانا نہیں چاہتے ہیں چھلانا نہیں چاہتے ہیں تو سر کے بال کو کٹوا لیجئے کٹروائیے بس یہ ہے کہ کینچی سر کے پورے بالوں پر چلنی چاہیے جو خواتین ہیں جو چوٹی بال کی بنائی رہتی ہیں چوٹی کے اخیر سے اگلی کے ایک اور کے برابر یا انچ کے برابر وہ اپنے بال کو کٹ لیں گی ان کا قصر ہو جائے گا اب یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اپنے روم پہ جائیے احرام کھول دیجئے غسل کر لیجئے اور غسل کرنے کے بعد اپنے عام ڈریس میں ہو جائیے احرام کی حالت میں جو پابندیاں تھی وہ ختم ہو گئی یہ ہے عمرہ کا آسان طریقہ عمرہ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کس ویڈیو کلیپ کو سنیں اور دیکھیں اور جو سنت کا صحیح طریقہ عمرہ کا بتایا گیا ہے اس طریقے پر عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہر حاج اور مطمئر کے عمرہ کو قبول فرمائے اور اسے صرف قبولیت سے نمازے وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ موسیقی